نرسنگ پور میں کسانوں کی مانگوں اور سمسیاؤں پرشاشن پرشاشن دوارہ لگاتار اندیکھی کو لے کا سیمت کسان موچا اور راشتی کسان مزدور محاسنگ کے بینر تلے کسان آنشت کالن دھنے پر بیٹھ گئے ہیں بارہ اکٹوبر کو وشاہ دھنے کے بعد پرشاشن الگٹ ہو گیا تھا جس کے چلتے کسانوں کو دھنے پر نہیں جانے دیا جس کے بعد کسان الگ الگ ستانوں پر دھنے پر بیٹھ گئے ہیں کسانوں کی پرموکو مانگ مکہ کی سمرتن مولے یا بھاونتر یوجنہ کے تحت زلے میں عطیب رشتی کی قارن خریف کی فصلے کا سروے کراکل کسانوں کو پردھا منتری فصل بیمہ یوجنہ کا لاب دلانا کسانوں کا گنہ میلوں سے بقایا بھکتان بیاد چوڑ کر شیگر دلائے جائے اور زلے میں یوریا ڈی اے پی اور پوٹاکش جیسی مہکپون کھادو کو سمیں پر پریابت ماترہ میں اپلبد کرایا جائے ہم یہ بارہ مانگوں کو لے کر کے بچھلے بارہ تاریک کو ہم نے جلل پس اصن سے بات کی تھی انہوں نے بارہ مانگوں کو مان لیا تھا لیکن ماننا اور کام کرنا دو الگ الگ بس ہے سات دن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پورے مانگوں پر کام کریں گے انہیں ایک پرسنٹ کام نہیں کیا پندرہ دن بعد ہم نے آپا دیا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہم نے اندوران کے چیتاں نہیں دی انہیں کوئی ہمیں پٹی اتر نہیں دیا ہم نے اسطان مانگا ہے انہوں نے اسطان نہیں دیا تو کسان آیا ہے آج پرشاہتن نے یہاں پر روک دیا ہے ہم جانا اسطل جا رہا ہے وہاں پر یہ نہیں جانے دے رہے ہیں وہ انیماتی چھوڑی ہے وہ ہمارا جواب بھی واپس نہیں دے رہے ہیں ہم دو بار نبیدن کر چکے پتر کے معدی ہم سے ان کا کوئی پتر نہیں آئے پرساسن سے بار بار نبیدن کر رہے ہیں کہ ہم کو ایک روڈ دے کر کے ہمیں وہاں تک جانے دیں لیکن پرساسن کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں جانے دیں کہ پرساسن نے یہ جام لگایا ہے آپ دھرنا اسطل کس اسطان پر دینا چاہتے ہیں یہ ہمارا جنپد میدان ہے وہاں پر ہم لوگ دھرنا اسطل بنایا ہم ٹینٹ لگایا دھرنا کی کیا سمائے اب دین نے دھرت کری ہے انشت کالی نے بیرو ریپورٹ ایمس ٹی وی نرسنگ پور